گوڈ مانی دوستو بہت ضروری بات آپ لوگوں سے کرنا ہے میں اچانک سلائب آیا ہوں اور آپ لوگ جڑ جائیں تو پھر پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ جڑ بھی جائیں اور آپ لوگ اس کا ایک ایک شیر بھی لگا دیں مجھے بہت زیادہ اس سب کے بارے میں نہیں آتا ہے میں چاہتا ہوں میری باتیں جہاں تک جائیں دور دور تک جائیں بجوری آپ لوگ سب لوگ سب لوگ دھیر دھیر کر کے جڑ جاؤ پھر بات کرتا ہوں میں اپنی بات رکھوں گا دوستو میں پچھلے دو سال سے دیرے دیرے کر کے بہت پریشان اور بہت منٹل ٹورچر میں جی رہا ہوں اور آئے دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بوال کوئی نہ کوئی بات ہے کوئی نہ کوئی چیزیں اٹھتی رہتی ہے اور اب ٹوٹ چکا ہوں میں اب میری حمد بھی جب آپ دے چکی ہے نہیں اب ہو رہا ہے ایک لیبل کے اوپر ایک برداس کی چھمتہ ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا جب سے اس انڈسٹری میں بھوچپری انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کیا لگا رہا دوہزار تیس سے لے کر آس تک فلمیں میں بناتا رہا نہ جانے کتنے لڑائیاں دوسرے انڈسٹری کے لوگوں سے لڑتا رہا ہماری بھوچپری کو لوگ ہی درسٹری سے دیکھتے تھے دوسرے انڈسٹری کے لوگوں نے میرے پاس آپشن تھا تمام ہندی فلمیں میں نے کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں چاہتا اگر تو ہندی میں بڑے بڑے پروجیکٹ کر سکتا تھا میں نے تمام سیریل کیا تمام چیزیں کیا لیکن میں نے صرف اپنی بھوچپری کو چھولا اور میں نے کہا اسی کو بڑا کروں گا اور اتنا بڑا کروں گا کی لوگ ترسیں گے ہماری ڈسٹری میں آنے کے لئے دیکھو نا جب اتنی محنت کر کے آج اتنا بڑا کیے ہیں تو اتنا ٹرچر مجھے ہو رہا ہے کل شام سے لے کر اب تک کم سے کم پیاد صبح ہونا آئے ہوں گے لوگوں کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ ساری لال کے نام کو لے کر مجھے گالی دے رہے ہیں لوگ کہ میں ان کا آدمی بول رہا ہوں ان کا فین بول رہا ہوں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں آتمہتیا کر لوں اور میرے پاس دوسرا کوئی اپائے نہیں سن میں آ رہا ہے اگر یہ اگر انت اس باتوں کا نہیں ہوا تو میرے پاس ایک ہی بکلب ہے میں ساری لال کا نام لے کر آتمہتیا کر لوں گا نہیں جی رہا مجھے بہت ہو گیا جس آدمی کھیلے میں نے اتنا ہلپ کیا کسی کو نہیں پتا ہے اتنا سب بولتے رہتے ہیں میں نے کبھی میں کبھی نہیں بولا آج تک ہم لوگ کبھی نہیں بولتے ہیں کیا بھی گاڑا ہے میرے بیٹے نے وہ کام کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے بڑی محنت سپال کے بچوں کو بڑا کیا ہے بہن میں تھوڑا سا آج میرا بیٹا کام کرے لگا کسی کی بارے کچھ نہیں بولتا ہے یہ سب اس کے پیچھے لگے رہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے کسیس لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے کیا اسی دن کے لئے سب کچھ سیچا تھا اتنا بڑا کیا تھا اس انڈسٹرک بھی اتنا کام کیا تھا نئے نئے ڈڑکوں کو نئے بچوں کو جتنا میں نے بریک دیا ہے کوئی کیا دے گا اتنا کام سب کو میں نے دیا ہے آج بھی دیتا رہتا ہوں کہا جاؤں اتنا بڑا کیا اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ مجھے مدد کر دو میں نے کہا لوگ بھائی میرے پاس بھی پیسہ تو نہیں ہے کہاں سے کرو گا لیکن میں سجیت تیباری جی جو فائنسر ہوا کرتے ہیں سجیت تیباری جی کے پاس گیا اپنی گارنٹی لے کے مرے پیتالیس لاکھ روپیہ دلایا تب وہ پچر بنی اور پچر لیز ہوئی آج وہ آدمی میرے بیروت میں کھڑا ہوتا ہے میرے بچے کے بارے میں کچھ بھی بولتا رہتا ہے مجھے بولتا رہتا ہے کچھ بولے تو برائی کچھ نہ بولے تو برائی چپ چاپ کہیں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو برائی کل سے مجھے دھمکی بھرے فون آرہے لاکھوں لاکھ گالیاں آرہے جس ٹائم بات کروں اس ٹائم لوگوں کے میں پاس فون آرہے نہیں جینے دینا چاہتے ہو کھساری تو میں فاسی لگا لیتا ہوں میں مر جاؤں گا نہیں جینا مجھے تم چاہتے ہو نا سب کو توڑ کے رکھنا تو توڑ دو میں ہار گیا میں پبلکلی بولتا ہوں کہ تم سے میں ہار گیا بس ہرا دو مجھے تم کو اگر اس میں جیت ہے تو تم جیتو بیٹا میں تو اگر تمہیں جیتنے کے لئے تو کام کیا ہوں نہیں کرنا ہوتا اگر تم سے لگاؤں نہیں ہوتا تو ناگی جیسی پیچر میں کبھی اپنا پیسہ لگا کے تمہارے ساتھ نہیں بناتا ہے آج بھی تمہارے جیون کا سب سے بڑا ہٹ فرم ہے چنٹو اگر کسی کے نام کہا کہ جی لگاتے ہیں تو بھی برائی ہے ارے ایک طرف لوگ مجھے بھائی بولتے ہو تو تم لوگوں کو چاچا تو وہ بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب ہیرو پیلر ہو جاتا تو کہاں کسی کو کوئی چاچا بولے گا تو بھائیہ بول نہیں بھائیہ کیسے بولے گا رشتے میں جب تم خود ہی بول رہے ہو کہ ہم چاچا تو بھائیہ کیسے بولے گا تو جی لگا سکتا ہے ارے اتنا نہ مجبور کرو کہ کوئی کچھ بھی کر لے آگے وہ بھی تمہارے بھی بچے بڑے ہوں گے کیا ہو گیا یار تم کو کتنا کیا کروں فون بھی کیا تین چار دن پہلے میں نے کہا بھائی کوئی دکت ہے تو بتاؤ میں بیٹھتا ہوں آپ لوگ بتاؤں میں کیا کروں میں رات بھر سویا نہیں ہوں رات بھر میرے پاس فون آتا رہا ہے نہیں بولتے ہیں کہ چلو ایک انڈسٹری کی باتیں کہاں ہر بار جا کے لوگوں سے باتیں کرو جن جنتہ نے پیار کیا اگر آپ لوگ پیار نہیں کرتے تو ہم میں ہاتھ اور تھوڑی پہنچتا ہوں بہت محنت کی ہے بہت مسکت کی ہے اور ایک چیز بتائیں آپ لوگوں کو کہ اتنے فون سارے اتنی گالی اتنی دھمکی آ رہی ہیں میں ایک بات بہت کلیر مولنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یا میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف کہ ساری لالی آدو ہوگا کہ ساری آپ اتنا مت ٹورچر کرو اگر آپ نے مجھے بہت ٹورچر کیا اس سے زیادہ تو میں نہیں جی سکتا اگر چاہتے ہو کی آپ کو ہٹ کرنے کیلئے یا آپ کے فلم میں پیسہ لگوانے کیلئے یا اتنے لوگوں کو کام دینے کیلئے یا اتنے لوگوں کو اسٹابلش کرنے کیلئے اگر یہ سجا ہونی چاہتے ہیں تو مجھے دے دو سجا میں ہم نہیں جینا چاہتا میں اتنا اس سے زیادہ اس جلت سے نہیں دینا چاہتا ہر بار کوئی بھی بات آئے گی راست مہار پانڈے دشمن راست مہار پانڈے دشمن ارے میں کہاں کا دشمن ہوں کس کا دشمن ہوں کیا دشمنی میں نے کی ہے کیا کہا ہے میں نے کیا دشمنی میں نے کیا ہوا ہے کوئی کچھ نہیں بولتا کہیں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے کاجل نے کام کیا پچھل میں کھر لیا اتنا پرپورنڈا کروا دیا ارے کاجل کو میں لے کر آیا تھا ٹرک ڈرائیبر میں کاجل کے ساتھ چھے ساتھ پچھریں میں نے بنائی ہے اس کے بعد جب مہنڈی لگا کے رکھنا کہ سمجھ آننجہ رگھراج میرے میرا گانا دیکھ کے گیا جب دیورہ بھیل دیوانہ کے ٹائم تب دیکھا کہ اچھی لگری لڑکی تب لے کر گیا تمہارا ساتھ اس کی جوڑی بنی تم کام کیے اب کیا ہوں دوسرے سے کہا کہیں کام نہیں کر سکتی ہے ہم لوگ کس 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 کسی کو کام نہیں کریں گے کسی کو رکھ کے کیا کریں گے یہی میرا دوش ہے اس دن کے لئے میں اتنا سیچا اس انڈسٹری کے لئے اتنا کام کرتا رہا کہ میں جو بیٹھ کے رونا پڑے گا آت بھتیا کے لئے سوچنا پڑے گا مت مجبور کرو میں رات میں تین چار بار سوچا کہ میں لٹک جاؤں پنکے سے لیکن میں بہت کچھ سوچکے نہیں میں بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوں اب مروگا میں تو لائیو آکے اب لائیو بھی مروگا تم لائیو بہت لائیو پر بہت بھروسہ کرتے ہو نا لگاتا ہوں میں بہت لائیو بھی بھرو گا بتا دے رہا ہوں تم چاہتے ہو نا کی تم ارے کیا ہو گیا یا ایک گانہ پانڈے جی کا بیٹا ہے اس سے میرا کوئی لینا دے رہا نہیں اس گانے کو لکھنے والا سمیس سنگھ چندرونسی اس گانے کا پیڈیو سر رادہ شاہم گھوپتہ پرجاپتی اس کے نرس پرجاپتی اس کے پیڈیو سر اس کے دیریکٹر رجی جھا اس کا میزی ریٹر چھوٹے بابا اس کو بھی تم نے کہا کہ راجکمار جی نے گانہ بنوایا ہے ارے میں نے کیا بنوایا ہے کیا کیا ہے میں نے کتنا تم بولتے ہو سنسکار تمیت تحجیب یہ تمہارا سنسکار ہے توڑتے ہو لوگوں کو الگ الگ طرح سے لوگوں سے گانیاں دلاتے ہو اپنے فین سب کو گانیاں دلواتے ہو تو رات بھر سے کم سے کم پانسو میرا نمبر چنٹو کا نمبر وائرل کروا دی ہو یہ ایک ہیرو کی جگہ ہوتی ہے یہ کوئی ہیرو ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے جو لوگوں میں کھالی ڈھوک کرتا ہے اڈمبر کرتا ہے کہ میں لوگوں کی بدت کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا ہے بلکہ لڑکہ لڑکوں کا زندگی بھوش ورباد کر رہا ان پبلک کو اپنا فین بنا کے جن کو کچھ نہیں کرنے دینا چاہتا ہے ان کو الجھا کے رکھا ہے تاکہ کام دندا ہو نہ کرے اتنا سوارت ہی ٹھیک نہیں ہے کساری یاد رکھو ہٹلر کا نہیں چلا مت کرو ایسا تم بھائے تھا تمہارا کوئی بیروت کیا تھا روی کشن جی تھے منوش دیواری جی تھے دینیش لال یادو نے رواجی آئے تو ان کا کس نے بیروت کیا سب نے مدد کیا پاؤن سنگ آئے تو ان کا کوئی بیروت کیا پاؤن سنگ جی کا بھی سب نے مدد کیا تم آئے چار ہیرو تھے چار ہیرو کی بیچ تمہارا سب نے مدد کیا تم سے پہلے چنڈو کی پچھر آئی تھی دیورہ بڑا ستاولہ چنڈو کا گانا ہٹ ہوا تھا جن چھڑ کے پہنا سلوار